سلواتکا علیہ وعلا عبائی فیہا زہی ساتھ وفی کل ساتھ ولیم وحافظم وقائدن وناصرہ ودلیلن وعینہ حتی تسکنہو ارزکا توان و تمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وعلی محمد وعجی الفرجا حم آلی محمد بحقی الحسین اشفی صدر الحسین وزہور الحجت القائم آواز بلند تر صلوات متقیم آل محمد وارث خون حسین زامن نسل محمد زمانت نسل مصطفی حقیقی آیت اللہ حقیقی مشیعت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی قدرت اللہ پاک بی بی دا بے وسل تبے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد واسطے جسا دار دا جتنا دل تڑپ دا ہے جتنا دل مچل دا ہے اتنی بلند صلوات امام حسین علیہ السلام دے عزت دار عزت دار صدا تو غیر صدا تجازت ہے جو شیاد علی اکبر باچھا دے تیوب و تاہر و عبیدی تیوب و تاہر نہ لین صاف کر کے ان دے تھلو اور اس کی کٹھا کرنا نہ لین دی لسٹے چاپنا نہ درج کر رہاں درود الا گھر اللہ محمد وعالے محمد دا گھر قرار دیتا درود الا گھر اللہ محمد وعالے محمد دا گھر قرار دیتا تو پھر ظاہری دنیا تو محمد وعالے محمد انہوں امتیازی حسیت بھی بکشی اللہ فرمایا یہ جو درود والے ہیں یہ صل اللہ ہے یہ جو دنیا والے ہیں یہ رضی اللہ ہے یہ جو چادر والے ہیں یہ ہیں خمس والے یہ جو دنیا والے ہیں یہ ہیں صدقے والے اور محمد وعالے محمد دے بارے اللہ فرمایا انما یرید اللہ لیزہبا انکم رجسا اہل البائیتی ویتاہرکم تطہیرا آباد بلانتر صلوات میرا سامنے پڑے لکھے چہرے تشریف فرماو بابا جی اگر عربی عبارت تو پہلے انما آجائے نا انما تو انما دا مطلب ہے ایک چار دیواری ہوا دے جھونکے دی طرح جملہ کھوان جڑا سمجھے گا میراج کرے گا انما ایک چار دیواری ہے انما ایک انڈر فور وال ہے انما ایک حد ہے انما ایک بونڈری ہے جو اسدے اندر ہے وہ ہمیشہ واسطے اندر ہے جو اسدے بار ہے ہمیشہ واسطے بار ہے اندر والے باہر نہیں جا سکتے جو باہر والے ہیں وہ بیٹیاں تو دے سکتے ہیں لیکن اندر نہیں جا سکتے جو باہر والے ہیں وہ بیٹیاں تو دے سکتے ہیں لیکن اندر نہیں جا سکتے ہون محمد والے محمد اگر اللہ درود الہ گھر قرار دیتا پھر جڑے لوگ ان وہ بھی تے درود الہ بھننا چاندے ان بیتا کہ ایسی بھی جو دو لوگ ہیں جائیے تسانو بھی بڑی عزت دے نال پکا رہا جائے سلاللہ علیہ السلام کر کے بلایا جائے پھر ججے بھائیو مدینہ دے چوکج کھلو کے ایک دوئے نال باس بھی کر دے ان کہ یار تو بھی درود آلاو تین چار بندے کٹھے ہوئے تو سکھا بھا ہوا تو بھی درود آلائیں تو بھی درود آلائیں تے ماما بھی درود آلائیں تے ایک دن بحث کیتی دوجہ دے آڑے بحث کیتی تیجرے دے آڑے بحث کر رہے ان تے کلو ہے گزریا بڑڑا بڑڑا نام ہائی اس دا سلمان اس کلو ہائی دس درجے دا ایمان سلمان آکیا کیس چیز تے بحث کر رہے ہو اور سکھا اسی درود تے بحث کر رہے ہیں سلمانو بندیاں دے مو علوے کھیا اور سکھا سلمان آکیا تھوڑی تے کیٹا گھری نہیں تھوڑا تے درود آلائیں شعبہ ہی نہیں اور سکھا نہیں نہیں اسی محمد عربی دے اس رشتے دی وجہ تو اس درود دے جڑ گئے ہیں سلمان سچائی سلمان ٹردہ ٹردہ نبی دے دروازے تے آیا دروازہ تے کلوہ کیتا زہرہ دا بابا گھری چو باہر آیا نبیان دے سلطان دے قدمہ تے ہتھ رکے فرمایا نبیان دے سلطان مدین بارو تے سادہ بندہ رہے کوئی نوگی یا نبیان دے سلطانے تے سارے بانگے درود آلے تے نبیان دے سلطان آو گھری چو باہر تے نتارہ کرو درود لکیڑے تے بغیر درود تو کہڑے نبی فرمایا سلمان بے شک تو ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن میری زبان عام نہیں ہے میری زبان ہے وامایند کون الحوا جتنی دیر تک اللہ دی وہی نہ آ جائے اتنی دیر تک تے کلام ہی نہیں کر دی فنززالہ جبریلالارض فوری جبرائیل ارشاہ تو زمین تے آئے مصطفیٰ دی نلینچمی فرمایا نبیان دے سلطان اگر درود اللہ رولہ مکانہی درود اللہ جھڑا مکانہی فائنل کرنے ہی سگنیچر کرنے ہی پھر اتھین ہونے اپنے گھاریچو باہر نکل زہرہ دے دروازے تے جا آئی تے تطہیر پاڑ ازنے دفول مانگ تو چادر تھلے جائیں گا پھر حسن آئے گا پھر حسین آئے گا پھر علی آئے گا پھر زہرہ آئے گی جدہ تو سی پانچ نور چادر تھلے کٹھے ہو جاؤ گے چادر چوہک نور نکلے گا جڑا میرے ارشن آئے گا ملائکہ اور فرشتے ملکل پچھنگے من ربہ تحت القصہ جبریل فرمایا مصطفیٰ پھر تو بھی حسین حسن بھی حسین بھی علی بھی زہرہ بھی نام حسن دن آچاسا نام حسین دن آچاسا نام علی دن آچاسا میں فرشتے اور ملائکہ دی میں فلچ بے کے آگ دے ساں ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا یہ فاطمہ ہے یہ ان کے بابا ہے یہ ان کے شوہر ہے بولے ہو جنہا بولن بطول مچنگا لگے اللہ زہران التعرف کروا کے زمانے انہوں سمجھا دیتا درود نبی دے رشتے داران تھے نہیں درود زہران دے رشتے دار درود نبی دے رشتے داران تھے نہیں فضائل دا آخری جملہ درود زہران دے رشتے داران تھے ہونے جدو محمد والے محمد پنج ہستیاں چادر دے تھلے آ گئییاں تو ہون جس اللہ پڑھے آ کسیدہ ہون جس کسیدہ پڑھے آئے آ بھی پاک جنہ دا پڑھے آ جا رہے آ چادر تھلے آ بھی پاک جنہ دی محفل ہے ملائکہ دی محفل ہے اور او بھی پاک اللہ فرمایا یا ملائکاتی ویا سکانی سمواتی انیما خلقتو سمامنیوں ولا ارزمدیتوں ولا کمروں منیروں ولا شمسوں مزیتوں ولا فلکیں یدوروں ولا بحری اجری ولا فلکیں یسری اللہ فی محبت ہا اولائل خمست اللہ زینہ ہم تحت القصہ اللہ فرمایا سنو اے میرے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ کون ہیں یہ جو آسمان کو اٹھایا ہے زمین کو بچھایا ہے ہواوں کو چلایا ہے یا ناج کو اگایا ہے یہ آدم کا تصور یہ ہوا کا خیال یہ فرشتوں کا سجدہ یہ بلیس کا انکار یہ نو یہ صفینہ یہ ابراہیم یہ آگ یہ اسماعیل یہ چھوری یہ یقوب یہ رونہ یہ یوسف یہ کونہ یہ ارمیہ یہ امتہا یہ دانیال یہ سفر یہ ازیر یہ زندگی یہ موسیٰ یہ دریا یہ عیسیٰ یہ سولی یہ ہوا یہ فضاء یہ خلا یہ درند یہ چرند یہ پرند ہا اولائل خمسط اللہ زینہ ہم تحت القصہ یہ جو 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 بنایا ہے چادر والے پانچ کے صدقے میں بنایا ہے مل کے بولو علی اللہ علیکل